اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک تو مائی چینل دوکٹر نیل ام افیشل ایم دوکٹر آف میڈیسن ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب دو خیریت سے ہوں گے ویوورز آج میں آپ کے ساتھ پرو گینوووہ ٹیبلٹس 2 ایم جی کے بارے میں کمپلیٹ ریویو کروں گی پرو گینوووہ ٹیبلٹس کے ان کے یوزیز کیا ہیں سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اور جی ہاں اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو پرو گینوووہ ٹیبلٹس فیملز میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں ویوورز اس کے بارے میں کمپلیٹ ریویو کروں گی اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ جو میرے چینل پر نیو ہیں اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میڈیسن سلیٹیڈ انفرمیشن ڈیلی بیسیز پر میں آپ تک پہنچاتی رہوں تو ویورز پرو گینوووہ ٹو ایم جی ٹیبلر بیرز فارماسوٹیکل کامپنی کی پروڈکشن ہے یہ بہت اچھی پروڈکشن ہے ویورز اس کے اگر ہم ایکٹیو کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں ایسٹرادیول ویلریٹ پایا جاتا ہے ایسٹرادیول ویلریٹ جو کہ ایسٹروجن ہارمون جو کہ فیملز میں نیچرلی پایا جانے والا ہارمون ہے یہ اس کی سنثیٹک فارم ہوتی ہے یعنی یہ ایسٹروجن ہارمون ہی ہوتا ہے یہ اس کی فنکشن ایسٹروجن ہارمون جیسا ہوتا ہے جو کہ فیمل ہارمون ہے اگر ہم اس کی پیکجنگ کی بات کریں تو ویورز اس کے ایک پیک میں ٹونٹی ون ٹیبلرز ہوتی ہیں یہ اورل ٹیبلرز ہوتی ہیں اور ویورز اب بات کر لیتے ہیں کہ ان ٹیبلرز کو کن کنڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے تو ویورز پرو گینووہ ٹو ایم جی ٹیبلرز کو منوپوزل وومن میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی وہ فیمیلز جن کو پیریڈ پرابلم ہوتی ہے یعنی تین چار منت سے ان کو پیریڈ نہیں ہو رہے اور پیریڈ نہ ہونے کی ریزن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کچھ فیمیلز میں ہارمونل ایمبیلنس کی وجہ سے یہ ایشو آ جاتا ہے اور کچھ فیمیلز میں یہ ایشو تب آتا ہے جب ان کی ایج 40 یا 45 یا سے اوپر ہو جاتی ہے جو کہ ایک بہت ہی نارمل پروسیس ہوتا ہے 45 یا سے اوپر کی ایج کی فیمیلز جو ہوتی ہیں ان میں منوپوز ہو جاتا ہے اور یعنی پیریڈ زانہ بند ہو جاتی ہیں تو وہ فیمیلز جو ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ٹیبلٹ نہیں ہے وہ فیمیلز جن کو پیریڈ ایشو ہو رہا ہے لیکن ان کی ایج کا مسئلہ نہیں ہے ان کو کوئی اور پروبلم ہے یعنی ہارمونل ایمبیلنس ہے یا پھر ان میں ایسٹروجن لیول جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے اس وجہ سے ان میں پیریڈ پروبلم ہو رہا ہے تو پروگن اوور ٹیبلٹ ان فیمیلز کو استعمال کی جاتی ہے اس کے فیو منز کی تھیرپی سے آپ کے پیریڈز جو ہے وہ ریگلر ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں ایسٹراریول ویل ریٹ پایا جاتا ہے جو کہ ایسٹروجن کی سنتھیٹک فارم ہے اور ایسٹروجن ہارمون فیمیلز ہارمون ہے اور اگر اس کا لیول کم ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ پیریڈز کی پروبلم ہوتی ہیں پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں جس سے آپ کو مختلف کمپلیکیشنز کا ساملا کرنا پڑ سکتا ہے تو ویورز اس کے علاوہ اس کو مینو پاؤزل وومن جو ہوتی ہیں ان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ پیریڈز جب آنا بند ہو جاتے ہیں تو جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کی ہرڈیوں میں بہت زیادہ مسئلہ ہونا شروع جاتا ہے یعنی اوستیو پروسیز کا پروبلم ہونا شروع جاتا ہے تو اس میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ویورز یہ ہارمونل ریپلیسمنٹ تھیرپی ایچ آر ٹی اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرپی ہے بیسیکلی کیونکہ اس میں میڈیسین میں ایک ہارمون پایا جاتا ہے یعنی ایسٹروجن پایا جاتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں کہ اس کو یوز کے سانسے کرنا ہے تو ویورز اگر ہم اس کے اندر پیکنگ کو اندر سے دیکھیں تو اس کا جو سٹریپ ہے اس کے اوپر ہی مینشن ہے ایروز کے تھرو کہ آپ نے اس کو رزانہ استعمال کرنا ہے اور ٹونٹی ون ٹیبلٹس کا پیک ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ٹونٹی ون ڈیز استعمال کرنا ہے ایک منت میں آپ نے اس کو اکیس دن استعمال کرنا ہے اور سات دن سکپ کرنا ہے یعنی سات دن جب آپ کے پیریرز کے دن ہوں گے ان دنوں میں آپ نے اس کو لینا بند کر دینا ہے باقی مہینے کے اکیس دن آپ نے اس کی تھیرپی لینی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پیریرز جو ہیں وہ اگر ریگلر نہیں ہیں تو ریگلر ہو جائیں گے اگر آپ کے پیریٹ زیادہ بند ہو گئے ہیں تو پیریٹ زیادہ سٹارٹ ہو جائیں گے اور مطلب یہ فیمیلز کے لیے بہت اچھی ٹیبلٹ ہے اور یہی ہے اس کا طریقہ استعمال جو اکیس دن آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ سے کسی دن دو سکیپ ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کرنا کہ نیکس دے آپ نے دو ٹیبلٹس لے لی نہیں اگر آپ کا ایک دن سکیپ ہو جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس چیز کا آپ نے اس کو اگلے دن سے پھر کنٹینیو کر لینا ہے اور آپ نے اس کو کھالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں ایک گلاس پانی کے ساتھ آپ نے اس کی ٹیبلٹ کو سویلو کرنا ہے اور روزانہ آپ نے اس کو فکس ٹائم پر لینا ہے اگر آپ اس کو مورننگ میں لے رہی ہیں تو مورننگ میں روزانہ لینا ہے اگر آپ اس کو ایبننگ میں لے رہی ہیں تو آپ نے ایبننگ میں ہی اس کو روزانہ لینا ہے اس سے آپ کو effective results نظر آئیں گے اور آپ کے periods کے تمام problems اس سے حل ہو جائیں گی کیونکہ یہ hormone replacement therapy ہے اور اگر آپ کو کوئی hormonal imbalance کی وجہ سے periods کا issue آ رہا ہے تو وہ اس سے clear ہو جائے گا اس کے علاوہ ویبرز اگر ہم اس کے side effects کے بارے میں بات کر لیں تو ویبرز اس سے آپ کو کچھ common side effects بھی ہو سکتے ہیں start میں اگر آپ اس کا زیادہ overdose شروع کر دیں یا آپ اس کا صحیح استعمال نہ کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے میدے میں problems آنا شروع جائیں گی stomach upset ہو جائے گا پیٹ میں درد ہونا شروع جائے گی breast tenderness ہونا شروع جائے گی breast میں pain ہونا شروع جائے گی تو ویبرز یہ ہیں اس کے کچھ common side effects اور ویبرز آپ نے اس کو proper ایک طریقے کے ساتھ استعمال کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے دو دن تین دن use کیا اور چھوڑ دیا ایسا نہیں کرنا آپ نے اس کو few months یا نہیں چند مہینے تو آپ نے اس کو لازمی استعمال کرنا ہے اگر آپ اس کے ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں ویبرز یہ تمام انفرمیشن اگر ہم اس کی پرائس کے بارے میں بات کریں تو ویبرز اس کی پرائس ہے 21 ٹیبلٹس کے اگر ہم پرائس لیکھیں تو یہ 214 روپے میں آپ کو کسی بھی فارمیسی سے ایسیلی مل جائے گی ویبرز اگر آپ کو انفرمیشن پاسند آئی پروگن آوڑا 2 ایم جی تو اس کو زرور لائک کیجے گا اور مرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ